مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں انتظار یعنی کہ ویڈ کرتے ہیں تحمل کرتے ہیں سبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ضرور دے گا یقین رکھتے ہیں توقل کرتے ہیں کہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے مسیح یسو کے فتح مند اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر کامران یاکوب اور میرا تعلق ریجوئس چرچ منسٹری انٹرنیشنل سے ہے آج میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر موقع دیا تاکہ میں ریجوئس چرچ کے پلیٹ فارم سے آپ سبوں تک خدا کے کلام کو خدا کے پھلوں کو جو رول قدس کے پھل آج کا ٹوپک ہے جس پلیٹ فارم سے مجھے دعوت دی گئی کہ میں خدا کے کلام کو آپ سبوں تک پہنچا سکوں آج میں نہیت شکر گزار ہوں پاسٹر ساجد انریکے کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور دعوت دی تاکہ میں ان کی منسٹری کے حوالہ سے ان کے پلیٹ فارم سے آپ تک خدا کے کلام کو بیان کر سکوں بات کرتے ہیں جب رول قدس کے پھلوں کی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور خدا جب روح ہے تو جب وہ پھل جو خدا میں ہے خدا کی خواہش ہے خدا کا ارادہ ہے کہ وہی پھل انسان کے اندر بھی نظر آنے چاہیے آج میں بات کروں گا رول قدس کے چوتھے پھل پر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کی ایک آیت پر گور کیا جائے جو آج کا ٹوپک ہمیں دیا گیا ہے فروٹس آف دا ہولی سپیرٹ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط گلاتیوں کے نام اس کا پانچمہ باپ اس کی بائیسویں آیت یہاں پر خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پریزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو آمین جب ہم بات کرتے ہیں رول قدس کے چوتھے پھل پر جسے ہم تحمل کہتے ہیں تحمل دکھنے میں ہمیں ایک ایسے عجیب سا ورڈ لگتا ہے لیکن تحمل کا جب ہم مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے برداشت برباد ہونا سہنا کسی کے لیے بوجھ اٹھانا اگر ہم دوسرا پترس اس کے تیسرے باپ کی نوہی آیت میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا بلکہ جیسی دیر لوگ بعض سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے خدا بھی انسان کے لیے تحمل کرتا ہے انسان کے لیے ویڈ کرتا ہے کہ انسان میں کتنی برداشت ہے انسان کتنی دیر تک سبر کر سکتا ہے کتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو اپنی لیمٹ میں رکھ سکتا ہے لیکن آج کے دور میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے فوراں خدا سے دعا کیا ہے اور فوراں مجھے اس کا جواب مل جائے دعا کو ہم نے ایک سپیرٹ بنا لیا ہے ایک پرفیوم ابھی پرفیوم لگایا اور اس کی خوشبو آنا لگ جائے لیکن دعا ایک خدا کے ساتھ رابطہ ہے تحمل بھی جب ہم خدا سے دعا کرتے تو اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ خدا کہتا ہے تُو نے سبر پر مجھ پر آس رکھی اور میں نے تیری دعا سن لی زبور چالیسی اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے آج بہت سارے لوگ اپنے اندر برداشت نہیں رکھتے بلکہ سب سے بڑا ہمیں جو برداشت سبر کرنے والا خدا کے کلام میں ملتا ہے وہ ہے ہمارا خداون یسو مسیح جس نے دکھ سہتے ہوئے بھی اپنے اندر برداشت رکھی اس نے گالیاں بھی کھائی اسے دھوکا بھی گیا اسے مارپیڈ بھی کئی گئی لیکن پھر بھی اس نے برداشت کی آج ہم اگر مسیح کے لوگ ہیں تو ہم میں بھی برداشت ہونی چاہیے ہم میں بھی یہ تحمل ہونا چاہیے ہم میں بھی سبر ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی مسیح کے لوگ جانے اور پہچانے جائے اور اگر ہم عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کے تیسرے باپ کی تیسوے باپ کی اٹھارویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ممبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں انتظار یعنی کہ ویٹ کرتے ہیں تحمل کرتے ہیں سبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ضرور دے گا یقین رکھتے ہیں توقل کرتے ہیں کہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اگر ہم یقوب نبی کا خط دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کے پہلے باپ کی بارویں آیت میں مبارک ہے وہ شخص جو ازمائشوں کی برداشت کرتا ہے آج انسان پر تھوڑی سی ازمائش آ جاتی ہے تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے آج انسان پر تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہے تو انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے آج انسان پر تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ راہ حق اور زندگی میرا خدا ہے کیونکہ خداون یسو مسیح اپنے لب مبارک سے کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اگر ازمائشوں میں پڑھ بھی جائیں اگر ہماری مشکلاتیں بڑھ بھی جائیں لیکن ہم پھر بھی برداشت کریں کیونکہ خداون یسو مسیح نے اپنے لب مبارک سے اپنے زندگی سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی برداشت کریں اور صبر کریں تحمل کریں ویٹ کریں خدا ضرور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے لئے کرے گا اور اگر ہم متی کی انجیل اس کے دسویں باپ کی بائیسویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کا بندہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے میں سکھاتا ہے اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا نجات پانے کے لئے ہمیں برداشت کرنا ضرور ہے تحمل کرنا ضرور ہے انتظار کرنا ضرور ہے تب ہی ہم جانے اور پہچانے جائیں گے کہ ہم مسیح کے پیروکار لوگ ہیں کیونکہ خداون کے کلام میں لکھا ہے وہی جو میرے کلام کو سنتا پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہی میرے لائک ہے آج اگر ہم میں برداشت نہیں ہم میں تحمل نہیں تو ہم خدا کے نہیں کیونکہ خدا روح ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی ان میں بھی برداشت تحمل اتمنان ہو تب جا کے وہ مسیح کے لوگ ٹھہرائے جائیں گے تب خدا کی مرضی ہے کہ خدا میں جو پھل پیدا کیے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ان کے پھل لوگوں میں نظر آنے چاہیے اگر آج ہمیں تحمل برداشت نہیں ہے تو ہم مسیح کے نہیں ہیں کیونکہ مسیح نے یہ نمونہ ہمیں دیا ہے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم بھی تحمل کریں برداشت کریں ازمائش جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو کیونکہ ازمائش خدا سے بڑھ کر نہیں ہے تکلیف خدا سے بڑھ کر نہیں ہے کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے کیونکہ ازمائش ہمیں خدا سے دور تو لے جاتی ہیں لیکن جب ہم برداشت کرتے ہیں خدا پر توقع رکھتے ہیں خدا پر یقین رکھتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا ہمارے برداشت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ضرور آزاد کرتا ہے مشکلاتوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے رہائی دیتا ہے آج خدا کی بھی یہ توقع ہے خدا کی بھی یہ ہم سے یہ تمنا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں برداشت کریں تحمل کریں اور اگر ہم متی کی انجیل اس کے چوبیس میں باپ کی تیرہویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا ہر کو چاہتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ رہوں ہر کو چاہتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق جڑ جائے ہر کو چاہتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ خدا کی خربت میں بڑھوں لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تحمل کریں آج بہت ساری فیملیاں میں نے دیکھی ہیں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے گرانے تباہ اور برباد ہو چکے ہیں بہت سارے گرانے ہم جب اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اس کو کنٹرول نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے جب کوئی ہم پر گصہ ہوتا تو ہم اسے گصے کا جواب گصے میں دیتے ہیں تو بہت ساری زندگیاں بہت سارے گرانے میں تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن مسیح کی تعلیم ایسی نہیں ہے مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم آپس میں برادرانہ محبت رکھیں ایک دوسرے کی برداشت کریں اور خدا میں بڑھیں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں آج یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تاکہ ہم آج تحمل کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں اور خدا کا یہ ارادہ تھا کہ آج میں آپ تک خدا کے تحمل کے بارے میں آپ تک بیان کر سکوں آج میں توقع کرتا ہوں کہ ضرور آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے کیونکہ جب تک ہم میں برداشت نہیں ہم مسیح کے نہیں ہیں کیونکہ محبت خوشی سلامتی صبر ایمانداری حلیم پرہزگاری یہ سارے پھل تو ہیں لیکن خداون کا یہ ارادہ ہے خدا کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو پھل خدا میں ہے یہی پھل انسان میں بھی نظر آنے چاہیے اگر ہم مسیح کو مانتے ہیں مسیح کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چال چلن سے ہمارے کاموں سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے یہ پھل خدا کے ہمارے زندگیوں سے نظر آنے چاہیے تاکہ لوگ جانے کہ یہ مسیح کے پیروکار لوگ ہیں یہ مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں مسیح کے جاننے اور پہچانے جانے والے لوگ ہیں کیونکہ خداون یسو مسیح ہمارے عمال کے مطابق ہمیں ضرور بدلا دے گا آج اگر ہم نے اپنے زندگی میں یہ تحمل برداشت اب تک نہیں کیا تو آج اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ جب تک ہمیں برداشت نہیں ہم مسیح کے نہیں ہو سکتے کیونکہ مسیح نے ہماری خاطر اتنا کچھ برداشت گیا اس نے سب کچھ ہماری خاطر سہا حالانکہ وہ پاک تھا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ کی اور میری محبت میں اس نے سب کچھ برداشت گیا اس نے گالی دیکھ کر گالی بلکہ نہ دی بلکہ اس نے برداشت گیا اس پر تھوکا گیا پھر بھی اس نے برداشت کیا اسے گسیٹا گیا آپ کی اور میری خاطر پھر بھی ہمارے خداون یسو مسی نے آپ کی اور میری خاطر برداشت کیا آج ہمیں بھی ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے اگر فیملی میں کوئی انبن ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ساری فیملیاں ہیں ان میں انبن ہو جاتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن مین چیز ہے خداون یسو مسی نے ہمیں سکایا ہے کہ ہم تحمل کریں پیار سے اس مسئلے کو حل کریں سولف کریں اور خداون کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اتمنان کے ساتھ تحمل کے ساتھ سبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ گزاریں تاکہ ہم مسی کے پیروکار جانے اور پہچانے جائیں پتہ چلے کہ ہم مسی کے ماننے والے لوگ ہیں ہماری زندگیوں سے مسی کی خوشبو آنی چاہیے ہماری زندگیوں سے مسی کی جو تمنا ہے وہ نظر آنی چاہیے میری دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے جو کلیسیہ دیکھ رہی ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سبوں کے لیے باعث سے برکت ہوگا اور یقین ہے کہ ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت حاصل کریں گے میری دعا ہے کہ خدا ہم سبوں کو برداشت کرنے کی تحمل کرنے کی اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی قوت دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں برداشت کریں اور مسیح کے پیروکار اور اس کے شاگرد بن سکے مسیح ہمارے خداون کے وسیلہ سے آمین اگر آپ سبوں کو خدا کا کلام جو میں نے آپ تک پیش کیا اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں تک اس کو زیادہ سے زیادہ بانٹیں تاکہ اس سے سب برکت حاصل کر سکیں آمین موسیقی